اسلام علیکم to all listeners I am Mohamed Saptain Hayat ہم پڑھ رہے ہیں Decision Theory Decision Theory کے ہم نے اس سلسلے میں تین ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں یہ چوتھی ویڈیو ہے پہلے ہم تین ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں Decision Theory کے اندر Decision کیا ہوتا ہے Decision کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا Decision Under Uncertainty کے پانچ کرائیٹیریا تھے پانچ میں سے جو چار تھے وہ ڈسکس کر چکا ہوں پچھلی تین ویڈیوز کے اندر اب ہم آج اس ویڈیو کے اندر پانچوں اور آخری کرائیٹیریا ڈسکس کریں گے پانچوں اور آخری کرائیٹیریا ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ڈسکس ہم کریں گے ہرویس کرائیٹیریا تو یہ ہمارے پاس آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیا ہوتا ہے ہرویس کرائیٹیریا کو ہم کرائیٹیریا آف ریالیزم بھی کہتے ہیں ایک ہی کرائیٹیریا کے دو نام ہیں ہرویس کرائیٹیریا یا پھر کرائیٹیریا آف ریالیزم تو ہر میتھڑ کے ذریعے ہم نے دونوں قسم کے کوئیسٹن کیے میکسیمائزیشن کا یا پرافٹ کا یا گین کا اور دوسرا کوئیسٹن ہم نے کیا میکسیمائزیشن کا یا لاؤس کا یا کاسٹ کا تو اس میں بھی ہم دونوں قسم کریں گے ایک ہی قسم کو دونوں میتھڑ سے کریں گے اگر گین ہے پرافٹ ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے اگر ہمارے پاس لاؤس ہے یا کاسٹ ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے یہ اس کے فارمولے دیا ہوئے ہیں میکسیمائزیشن کے لیے ہم ویلیوز لیتے ہیں ہمارے پاس ہے میکسیمم اے آئی الفا میکسیمم ایس جے وی ای آئی ایس جے پلاس آن مینس آلفا مینیمم ایس جے وی ای آئی ایس جے تو اس میں ہمارے پاس آلفا کی ویلیو جو ہے question میں given ہوگی اگر question میں آلفا کی ویلیو given نہیں ہے تو ہم 1 بہ 2 رکھ لیں گے 0.5 رکھ لیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس minimization کا question ہے تو minimization کے question میں ہم minimum اے آئی الفا مینیمم ایس جے وی ای آئی ایس جے پلاس آن مینس آلفا میکسیمم ایس جے ایس جے وی ای آئی ایس جے تو یہ ہمارے پاس اس کے فارمولے ہیں یہاں پہ فرق دیکھنا ہے کہ maximization میں الفا کے ساتھ میکسیمم ہے اور 1 منس آلفا کے ساتھ مینیمم ہے جبکہ minimization میں آلفا کے ساتھ مینیمم اور 1 منس آلفا کے ساتھ میکسیمم ہے تو یہ ہمارے پاس gain اور profit matrix دیا ہوئے اس کے اندر ہمیں states of nature اور action دیا ہوئے ہیں تو یہ فارمولا لکھا ہوا ہے جو ہم جانتے ہیں کہ gain کے لئے کون سا فارمولا use کریں گے تو اس میں ہم نے الفا کی value 0.5 رکھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ الفا کی value 0 اور 1 کے درمیان میں ہوگی 0 less than or equal to 1 less than or equal to 0 less than or equal to alpha less than or equal to 1 تو ہم نے یہاں پہ let کر لیا ہے alpha is equal to 0.5 تو یہ ہمارے پاس جو question ہے یہ gain کا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ پہلے maximum اور پھر minimum یہاں پہ ہم minimum دکھیں گے یہ value جو ہے یہ minimum ہوگی یہاں پہ یہ by mistake لکھا گیا ہے maximum تو یہاں پہ یہ minimum ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھا a1 کے اندر minimum کون سا ہے اور maximum کون سا ہے تو ہمارے پاس ہم matrix میں دیکھیں گے a1 کے اندر 5 minimum ہے and 25 maximum ہے تو یہ values ہم نے minimum 5 maximum 25 لکھ دی بالکل اسی طرح سے a2 میں 7 minimum 23 maximum a3 میں 12 minimum 21 maximum a4 میں 15 minimum 30 maximum تو یہ values ہم نے یہاں پہ لکھ دی 5 25 7 23 12 21 15 and 30 تو ان values ہم نے اس formula کے اندر put کی ہے یہ alpha یہاں پہ ہمارے پاس maximum ہے تو یہ ہم نے row maximum لکھا ہے plus 1 minus alpha اور یہاں پہ ہمارے پاس minimum ہوگا تو یہ minimum row minimum لکھا ہے اب یہاں پہ row maximum ہے alpha کے ساتھ alpha کی value 0.5 ہے row maximum 25 plus 1 minus alpha 0.5 ہے تو 1 minus alpha یعنی کہ 1 minus 0.5 بھی 0.5 بھی ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس row minimum ہے بالکل سیم اسی طرح سے alpha 0.5 maximum 23 plus 1 minus alpha 0.5 اور row minimum 7 بالکل سیم اسی طرح سے 0.5 21 یہ maximum value پھر 0.5 12 یہ minimum value یہ maximum 30 minimum 15 تو ان کو ہم نے حل کیا 25 multiply by 0.5 تو ہمارے پاس آگیا 12.5 اس کا آگیا 2.5 ان کو add کیا تو 15 آگیا ان کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ values آگئے اب یہ values آگئی ہیں تو ہمارے پاس question maximum کا ہے maximization کا ہے gain کا ہے profit کا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ maximum اب ان میں سے جو maximum ہے تو وہ alternative ہم use کریں alternative a4 is selected is equal to 22.5 تو یہ جو matrix پیچھے ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کے اندر سے ہم نے a4 کو select کیا ہے یہ strategy ہم استعمال کریں gain کے لئے اب ہم چلتے ہیں آگے ہمارے پاس loss ہے matrix بلکل سیم وہی ہے فارمولا یہاں پہ فرق ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ فارمولا ہے minimum alpha minimum v a is j اور one minus alpha maximum یہاں پہ ہمارے پاس minimum ہے یہاں پہ maximum ہے تو یہ پہلے کی طرح ہم نے maximum values اور minimum values نکال لی اب یہاں پہ ہمارے alpha row maximum 0.5 25 آگیا ہے اس کو حال کیا ہے 15 آگیا اس میں ہمارے پاس اس question کی values میں کوئی فرق نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ ہمارے پاس alpha کی value اور 1 minus alpha کی value same ہے alpha کی 0.5 ہے تو اسی وجہ سے 1 minus alpha کی value بھی 0.5 ہے اس لئے یہ values صرف آگے پیچھے ہو گئی ہیں باقی کوئی فرق نہیں بڑا تو یہ ہمارے پاس values نکل آئی ہیں اب ہم نے اس میں سے minimum دیکھنا ہے تو minimum جو ہے ہمارے پاس دو values ہیں دونوں جگہ پہ 15 15 ہے تو ہم ان دونوں میں سے alternative a1 اور a2 ہم select کر سکتے ہیں دونوں میں کوئی چاہے تو یہاں پہ سب سے last میں a1 اور a1 لکھا ہو ہے یہ by mistake لکھا گیا تو آپ a1 اور a2 لکھیں گے تو ہم نے select دونوں میں سے ایک ہی کرنا ہے تو دونوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بے شاق آپ ایک لکھ دیں a1 لکھ دیں یا پھر اکیلا a2 لکھ دیں تو یہ تھا ہمارا decision theory کا last topic harvest criterion جو ہم نے آج discuss کیا ہے امید ہے سب کو سمجھ آ رہی ہوگی اللہ حافظ